دوستو گھوڑا بہت ہی بفادار اور ساتھ نبھانے والے جانبروں میں شمار کیا جاتا ہے گھوڑا اپنی اچھی عادتوں کی بجا سے انسان کے ساتھ سب سے زیادہ گھل مل کر رہنے والا جانبر ہے کیونکہ اس جانبر میں شرافت کرم اور بلند حمد موجود ہوتی ہے ماہرین کا کہنا ہے اس جانبر میں گھمڈ بھی پایا جاتا ہے اسی لیے گھوڑا اپنے آپ میں ہی زیادہ مست رہتا ہے گھوڑا ہمیشہ اپنے مالک کے ساتھ شرافت کے ساتھ پیش آتا ہے مگر کسی عورت کا ہر وقت گھوڑے کے ساتھ رہنا اور اس کے ساتھ میں وقت بتانا کتنا زیادہ نقصان دائق ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ بھی جان کر حیران ہو جاؤ گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا ہی ایک عورت اور ایک گھوڑے کا سچا واقعہ ویان کرنے بالے ہیں جس میں ایک عورت اپنے گھوڑے سے بہت پیار کرتی ہے اسی کے ساتھ آرام کرتی ہے مستی کرتی ہے اس کے بعد میں اس گھوڑے نے اس عورت کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں دوستو کہا جاتا ہے انسان اور جانبروں کا ساتھ برسوں پرانا رہا ہے انسانوں کو اپنی مدد کے لیے ہمیشہ سے ہی جانبروں کی ضرورت پڑتی ہے اب چاہے وہ سفر ہو تجارت ہو یا پھر کوئی سا بھی کام ہو ہر کام کے لیے انسانوں کو جانبروں کی ضرورت پڑتی رہی ہے اللہ نے انسانی فطرت میں پیار محبت اور شفقت رکھی ہے یہی بجاہے کچھ لوگ جانبروں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں اور خاص کر کے پالتو جانبروں سے کئی بار دیکھنے میں آتا ہے انسان اور جانبروں کی دوستی اتنی زیادہ مثالی بن جاتی ہے کہ کئی بار جانبر اپنے مالک کی محبت میں چاند تک سے گزر جاتے ہیں لیکن وہ اپنے مالک پر آنچ تک نہیں آنے دیتے اب دوستو آپ کو گھوڑے کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جو ہندوستان میں پرسوں پہلے پیش آیا تھا پیارے دوستو ہندوستان ایک ایسا دیش ہے جہاں پر جانبروں کو پالنا ایک عام سی بات ہے بھارت میں پالتو جانبروں کے طور پر بلی اور کتے کو زیادہ پالا جاتا ہے جبکہ کچھ جگہوں پر لوگ گھوڑے پالنے کے بھی شوقین ہوتے ہیں لیکن اس شوق کو پورا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک ہندوستانی عورت نے جب گھوڑا پالا تو اس کے ساتھ میں کچھ یوں ہوا جس کو دیکھ کر پورا گاؤں صدمے میں چلا گیا ہم آپ کو بتا دیں یہ واقعہ بھارت کے سندھ علاقے میں پیش آیا ہے یہاں پر کسی زمانے میں ایک منالی نام کی عورت رہا کرتی تھی جس کی عمر تقریباً 28 سال بتائی جاتی ہے یہ واقعہ اس دور کا ہے جب بھارت پر انگریز حکومت کیا کرتے تھے اور انگریزوں نے ریاست کے اصول یہاں کے راجاؤں کے ہاتھ میں کر رکھے تھے ہم آپ کو بتا دیں اس دور میں سندھ کا راجہ بہت برا انسان تھا وہ اکثر اپنے لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا ایک بار کا ذکر ہے راجہ نے شکار کرنے کا پروگرام بنایا اس کے لیے اس نے گاؤں بھر سے گھوڑے منگبائے خوب تحقیقات کے بعد میں راجہ کے آدمیوں نے منالی نام کی عورت کا گھوڑا بھی چن لیا اور اس گھوڑے کو راجہ کے سامنے پیش کر کے کہا مہاراج یہ گھوڑا بیش قیمتی اور انتہائی عالی قسم کا ہے اور اس کی تربیت بھی بہت اچھی طریقے سے کی گئی ہے راجہ نے جب گھوڑے کی اتنی تعریف سنی تو اس گھوڑے کی سباری کر کے اس گھوڑے کی صلاحیت کو جانچنا چاہا سباری کرنے کے بعد راجہ بھی اس گھوڑے کی تعریفیں کرنے لگا اس نے منالی نام کی عورت سے کہا کہ وہ اس گھوڑے کو مہاراج کو بیچ دے اس کے بدلے میں اسے مہمہ کی قیمت مل جائے گی مگر وہ عورت اپنے اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے راضی نہ ہوئی اور اس نے راجہ سے کہا کہ میرا یہ گھوڑا اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ وہ اپنی ساری ریاست دے کر بھی اسے حاصل نہیں کر سکتا یہ بات سن کر وہاں پر موجود سارے درباری اور خود راجہ بھی حیران ہو گیا راجہ نے منالی سے پوچھا منالی بتاؤ تمہارے گھوڑے میں ایسی کونسی خاص بات ہے کہ جس کی بجا سے اس کی اتنی قیمت لگا رہی ہو تو یہ سن کر منالی نے راجہ سے کہا کہ وہ اپنے اس پالتو گھوڑے کا راز کبھی بھی کسی کو نہیں بتا سکتی دوستو کافی بحث کے بعد جب راجہ نے دیکھا کہ منالی اپنے اس گھوڑے کو کسی بھی حال میں اور کسی بھی قیمت پر بیچنے کو راضی نہیں ہے تو پھر راجہ نے منالی سے اس کا گھوڑا ادھار مانگ لیا اور کہنے لگا کہ ہم ایک بار اس گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کو جانا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں میں اس گھوڑے کو اسی حالت میں تمہیں باپس کر دوں گا کیونکہ ہمیں تمہارا یہ گھوڑا بہت زیادہ پسند آیا ہے یہ سن کر منالی نے کہا ٹھیک ہے مگر میری ایک شرط ہے اس کے لیے آپ کو اس گھوڑے کو شاہی خطاب دینا ہوگا اور اس کی دیکھ بھال پر آنے والا خرچ آپ کو ایک سال تک ادا کرنا ہوگا راجہ اور اس کے درباریوں نے اس عورت کی جب یہ انوکھی بات سنی تو وہاں پر موجود تمام لوگ حیران ہو گئے لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد میں راجہ نے منالی کی اس شرط کو منظور کر لیا اور کہا ٹھیک ہے شکار سے آنے کے بعد تمہاری اس شرط کو پورا کر دیا جائے گا اس کے بعد میں منالی نے اپنے گھوڑے کو راجہ کے حوالے کر دیا راجہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کرنے کے لیے جنگل میں پہنچ گیا جنگل میں گھوڑا تیز تیز دورتا جا رہا تھا راجہ نے گھوڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ گھوڑا رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور جنگل میں گھنے حصے کی طرف دورتا چلا گیا یہ دیکھ کر راجہ کے سپائی اور باقی کے لوگ بھی حیران تھے کہ اس سے پہلے تو راجہ نے کبھی اتنے گھنے جنگل میں کوئی شکار نہیں کیا خیر وہ سب لوگ بھی راجہ کے پیچھے پیچھے چلتے گئے راجہ کا گھوڑا کافی دیر تک ایسے ہی دورتا رہا آخر میں انہیں جنگل میں ایک ایسے گھنے حصے میں لے گیا راجہ نے دیکھا یہاں پر شکار کے لیے پرندے اور بہت زیادہ دادات میں جانور موجود ہیں ترہ ترہ کے جنگلی فل بھی موجود تھے اور وہاں پر میٹھے پانی کے چشمیں بہ رہے تھے یہ دیکھ کر راجہ بہت خوش ہوا اور پھر اس نے وہاں پر جی بھر کے شکار کیا میٹھا پانی بھی پیا اور پھر باپس محل کی اور لوٹ پڑا دوستو محل باپس آنے کے بعد راجہ نے منالی کو وہ گھوڑا تو باپس کر دیا مگر وہ اس گھوڑے کے جانے پر کافی اکیلاپن محسوس کرنے لگا کیونکہ گھوڑے نے راجہ کے دل کے مطابق کام کیا اس کو جنگل کے اس حصے میں لے گیا جہاں پر راجہ کا من پسند شکار موجود تھا اب راجہ کو یقین ہونے لگا کہ اس کا گھوڑا واقعی میں بہت زیادہ قیمتی ہے وہ جان چکا تھا اس گھوڑے میں کچھ تو راز ہے جس کی بجا سے منالی نے اس کو بیچنے سے انکار کر دیا صبح ہوتے ہی راجہ نے اپنے کچھ سپاہیوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ منالی اور اس کے خاص گھوڑے کا راز جاننے کی کوشش کریں اب راجہ کے سپاہی منالی کے گھر کے آس پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے اور اس پر نظر رکھنے لگے کچھ دن چھان بین کے بعد انہوں نے نوٹ کیا کہ ہر روز صبح صبح روشنی ہوتے ہی منالی اس گھوڑے پر سبار ہو کر جنگل کی طرف چلی جاتی ہے پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ باپس آتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں فلوں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا ہوتا ہے جن کو وہ گاؤں کے بازار میں بیچ کر اچھی خاصی رقم حاصل کر لیتی ہے اس کے علاوہ راجہ کے سپاہیوں نے یہ بھی نوٹ کیا کبھی کبار فلوں کی بجائے منالی جنگل سے کسی جانبر کا شکار کر کے بھی لے آتی ہے اور اس کو بازار میں بیچ کر اچھے پیسے کما لیتی ہے راجہ کے سپاہیوں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ تمام چیزیں راجہ کو آ کر بتا دی جس کو سن کر راجہ حیران ہو گیا راجہ نے فوراں ہی منالی کو دربار میں بلائیا اور اس کی بجھا جاننے کی کوشش کی تو اس پر منالی نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی جانبروں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتی ہے ان سے بہت محبت کرتی ہے اسی لیے جب بھی میں کسی پرکے جانبر کو دیکھتی تھی تو میں اسے پیٹ بھر کھانا کھلا دیتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی تھی یہ سلسلہ میرے بچپن سے لے کر جوانی تک ایسے ہی جاری رہا ایک بار میں گھنے جنگل سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک جگہ پر ایک گھوڑے کا بچہ پڑا ہوا تڑپ رہا تھا میں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگی تب سے لے کر آج تک یہ گھوڑا مجھے جنگل سے فل اور بھی بہت ساری چیزیں لا کر دیتا ہے جس کو وہ بیچ کر اچھے خاصے پیسے کما لیتی ہے یہی بجا ہے جو اس کا گھوڑا اتنا زیادہ قیمتی ہے دوستو راجہ اور اس کے درواری یہ سن کر حیران رہ گئے کوئی بھی اس کی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ ہوا مگر راجہ نے تو اس گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کیا تھا اس لیے وہ اس بات کا قائل ہو چکا تھا کہ منالی کا یہ گھوڑا واقعی میں بہت زیادہ قیمتی ہے اس لیے راجہ نے اس گھوڑے کو فوراں شاہی خطاب دے دیا اور اس گھوڑے کا مہینے کا خرچ بھی مقرر کر دیا لیکن وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منالی سے حسد کرتے تھے یعنی کہ منالی سے جلتے تھے انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ منالی نے اپنے اس گھوڑے کے ساتھ میں ناجائز تعلقات بنا رکھی ہیں اسی وجہ سے وہ اسے ہر روز جنگل میں لے کر جاتی ہے تاکہ گھوڑے کے ساتھ میں اسے کوئی شرمناک حرکت کرتے ہوئے نہ دیکھے لیکن ریاست کا راجہ اس بات کو نہ مانا کیونکہ اس کے دل میں تو منالی اور اس کے گھوڑے کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی داراصل منالی کا یہ کرشمائی گھوڑا جانبروں سے محبت کرنے اور جانبروں کی دیکھ بھال کرنے کی بجہ سے قدرت نے منالی کو عطا کیا تھا دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ جانبروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اسلام کے مطابق تم میں بہترین وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے یاد رکھئے اسلام میں جانبروں سے بھی حسن سلوک کا درس دیا ہے اور ان پر رحم کرنے کا بھی حکم دیا ہے بے زبان چیز کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے اور بددعا بھی جلدی لگ جاتی ہے اس لیے ہمیشہ اپنے آس پاس کے جانبروں کا خیال لکھیں اس سے ہمیں سباب بھی ملتا ہے اور ہمیں بہت ساری دعائیں بھی ملتی ہیں دوستو اگر آپ لوگ بھی بے زبان جانبر سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تمیزی ہوتے دیکھو تو اس انسان کو روکنا ضرور جو بتتمیزی کر رہا ہے ورنہ کل قیامت کے دن آپ سے بھی سوال ہوگا دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گوز پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں